بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد سکوٹ لینڈ اور انگلنڈ کے درمیان کافی زیادہ مسئلہ مسئلہ چاہ رہے ہیں سکوٹ لینڈ انگلنڈ سے علیدہ ہونا چاہتا ہے اس کے بعد سپین میں امیگریشن سے مطلق جو نیا ایک قوانین میں ترمیم کر کے ایک نیا قانون لے کے آیا جا رہا ہے وہ کیا ہے اس کے بعد آخر میں بات کریں گے کہ کاروباری حضرات کو تین ہزار یورو تک امداد کس ایریا میں اور کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو ملے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپین کی پارلیمنٹی سپین کی پارلیمنٹی نے کل اٹھارہ فیوری کو ایک بل پاس کیا ہے جو کہ صرف صرف چار ووٹ کی وجہ سے پاس ہوا ہے اس کی مخالفت میں پیپے نے مخالفت کی اس کے ساتھ بوکس بلدو اس طرح کی جو دوسری چھوٹی جماعتیں انہوں نے اس کی مخالفت کی لیکن پویدیموس اور پیسوئے کی کیونکہ اکثریریت ہے ان کی وجہ سے یہ بل پاس ہو چکا ہے یہ بلکچ اس طرح ہے کہ جو لوگ تھوڑی جن کی پینشن ہے پینشن میں کمی ہے ان پہ تیس پرسنٹ تک کا اضافہ کیا جائے گا اور وہ لوگ جن کے بچے ہیں تین سے زیادہ ان پہ سپیشل جو ہے ان کے لیے امداد کا اعلان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اہم ڈویلمنٹ ہوئی ہے وہ ہے انگریسو مینیمو بیتال جو پچھلے سال بھی تھی وہ دوبارہ سے اس سال میں لانچ کرنے کے لیے بل پاس کیا گیا ایچ مین کہ آپ وہ لے سکتے ہیں تمام لوگ جو اس پر پورا اترتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مارچ دوہزار اکیس میں یعنی کہ نیکسٹ منت ایک نئی امداد جو ہے وہ بھی آ رہی ہے وہ بھی اسی کرونا وائرس کے کرائسز کی وجہ سے لائی جاری ہے تاکہ لوگوں کو جو ان کو اکنومیکلی پرولمز کا سامنا ہے وہ اس سے دور ہو سکے تو اس کے بعد بات کریں گے سکوٹ لینڈ کے بارے میں سکوٹ لینڈ اور انگلینڈ کے بارے میں دراصل سکوٹ لینڈ اور انگلینڈ کے بارے میں جو مسئلہ مسائل چلے وہ ابھی آج تازہ نہیں ہے یہ تقریبا آج سے پانچ سال پہلے کے مسئلے چل رہے ہیں جب پہلی مرتبہ انونس کیا گیا کہ ریفرینڈم کروایا جائے گا اس وقت جو سکوٹ لینڈ میں برسر اقدار پارٹی ہے ایس این پی اس کی جو سربراہ ہے فرسٹ منسٹر ان کی طرف سے یہ الان اس وقت بھی کیا گیا تھا کہ ریفرینڈم ہو لیکن اس وقت ریفرینڈم صرف و صرف دو ماکسی وجہ سے جو ہے وہ کینسل ہو گیا کیونکہ دو پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم انگلینڈ میں رہنا چاہتے ہیں اب میئی میں سکوٹ لینڈ میں دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور وہی پارٹی اور وہی سربراہ دوبارہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پول کروایا اور پول کے ریزلٹ کے مطابق یہ آیا ہے کہ سکوٹ لینڈ جو ہے وہ اب ازادی جاتا ہے اسی وجہ انہوں نے یہ کہی کہ سکوٹ لینڈ کے عوام کو یہ علم ہو چکا ہے کہ انگلینڈ نے بریکسٹ کرتے ہوئے جو سکوٹ لینڈ کے مفادات تھے اس کو سامنے نہیں رکھا سکوٹ لینڈ نے کچھ ڈیمانڈز رکھی تھی کہ یورپی یونین کے ساتھ یہ یہ معاہدے میں سکوٹ لینڈ کے جو مفادات سامنے رکھے جائیں خاص طور پر فشنگ کا شعبہ اور سیزنل ورک پرمرز کا کیونکہ سکوٹ لینڈ میں فارمنگ اور فروٹ فارمنگ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ان کو ہر سال سیزنل ورک پرمرز چاہیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں یورپ سے جیسے کہ بلغار یا رومانیا پولنڈ سے وہاں سے لیکن انگلنڈ نے بریکسٹ معاہدہ کرتے ہوئے کسی طور بھی سکوٹ لینڈ کے ان مفادات کو سامنے نہیں رکھا ایک تو یہ وجہ بنی دوسری سب سے بڑی وجہ اب سامنے یہ آ رہی ہے کہ بورر جانسن اور ایس این پی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے درمیان بہت زیادہ فقتان ہیں بہت زیادہ اختلافات ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے انگلنڈ نے دوسری طرف حلان کیا ہے کہ ہم ایک نیا منسٹر جو ہے اس کو ایک نئی اسامی شروع کر رہے ہیں جس کو یونین منسٹر کہیں گے جو تمام ویلز انگلنڈ اور سکوٹ لینڈ کے درمیان پول کا رابطے کا جو ہے وہ باعث بنے گا کیونکہ انگلنڈ اب فل اس میں کوشش کر رہا ہے کہ رفرینڈم نہ ہو اور سکوٹ لینڈ انگلنڈ سے علیدہ نہ ہو سب سے بڑی ڈیویلمنٹ آج ہوئی ہے کہ سکوٹ لینڈ نے کہا ہے کہ اس کی تمام بیلڈنگز پہ جو سکوٹ لینڈ کا جھنٹا اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کا جھنٹا بھی لہرائے جائے گا کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہم انگلنڈ سے علیدہ ہوتے ہیں ہم نے فوراں یورپی یونین میں شمولیت اختیار کرنی ہے یہ سکوٹ لینڈ کا کہنا ہے اور سکوٹ لینڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یورپی یونین ہمارا انتظار کرے انگلنڈ باہر نکل گیا ہے اس کے بعد سپین میں ایک امیگریشن قانون میں تبدیلی کی جا رہی ہے جو کہ ایک طرح سے کافی زیادہ اہم ہے اب تک یہ ہوتا تھا کہ جو بچے اللیگل سپین میں انٹر ہوتے تھے ان کو اٹھارہ سال کی عمر پہ پہنچنے پہ ان کو جو ہے وہ لیگل کیا جاتا تھا لیکن اب مختلف ارگنازیشن کی طرف سے اور دو سو جو امیگریشن دپارٹمنٹ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ان بچوں کو جو اکیلے لڑکے اور لڑکی آتے ہیں ملک کے اندر ان کو لیگل کیا جائے ان کو فوراں جو ہے وہ ریزیڈنٹ کار دیا جائے تاکہ وہ یہاں پہ لیگل کام سٹڈی کر سکیں رہ سکیں ان کو ایسا نہ کیا جائے کہ اٹھارہ سال کی عمر پہ پہنچنے پہ ان کو لیگل کیا جائے اس میں قانون میں ترمیم کے لیے کافی زیادہ زور ڈالا جارا اور بہت زیادہ میدہ کی ان قریب آپ یہ بھی خبر سنیں گے کہ اسپین نے اس میں چینجنگ کی ہے یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت اس وجہ سے بھی ہچکچا رہی ہے اس قانون کو کافی دیر سے کہ یہ قانون پاس ہونے کے بعد زیادہ لوگوں کی باہر سے آنے کی تداز بڑھ نہ جائے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کناریا صوبہ میں کافی زیادہ جو ہے وہ آئس لینڈ جو جزیرہ اسپین کا تو وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ پچھلے مہینوں میں امیگرینٹس کی انٹرنس ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا اور حکومت کو بھی کافی زیادہ مالی پریشانیاں جو ہے دیکھنی پڑی کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی کیمپس نہیں تھے اتنی بڑی تداز میں لوگوں کو رکھنے کے لیے امرجنسی طور پہ وہاں پہ کیمپس تیار کیے گئے اور اسی دوران جو ہے پارلیم سپریم کورٹ سے ایک سخت فیصلہ بھی لیا گیا کہ جو لوگ انٹر ہوتے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جا سکے گا وہ سپیشلی اسی ایریاز کے لیے یہ قانون پاس کروایا گیا تھا یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو لاکھوں کی تداز میں اس وقت سپین میں ایسے بچے ہیں جو کہ اٹھارہ سال سے کم ہیں ان تمام کو لیگل ہونے کا موقع ملے گا جن میں مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن زیادہ کمیونٹی جو ہے وہ مراکش لوگوں کی ہے اس کے بعد بات کریں گے ایودہ کی کاروباری حضرات کے لیے ایک نئی ایودہ کا اعلان کیا گیا ہے تین ہزار یورو آپ کو معلوم ہوگا چند دن پہلے جھرنی دادی کتلونیا یعنی کہ کتلونیا کے اندر دو ہزار یورو کا اعلان کیا گیا تھا کہ تمام آت و نوموں والوں کو دو ہزار یورو کی امداد دی جائے گی لیکن یہ اعلان جو ہے یہ میڈرڈ ایریا میں کیا گیا ہے میڈرڈ ایریا میں جتنے کاروباری حضرات ہیں وہ اپنا تین ہزار یورو کا امداد لے سکتے ہیں وہاں کے کمیونٹی دادی میڈرڈ میں وہاں پہ ان کی شرائد یہ ہے کہ آت و نوموں جو ہے یا بزنس یا امپریسا ایک سال پرانا ہو یعنی کہ دو ہزار بیس میں اور دو ہزار اکیس میں اب اس کا سال ہو چکا ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کا رنتہ جو ہے پچھلے سال کا وہ یعنی کہ پچھلے ساتھ کرونا کی وجہ سے ایفرکٹ ہونے کی وجہ سے جو حالات بنیرے بند رہا یا اس کی وجہ سے اس کو امداد دی جائے گی وہ پروف چاہیے ان کو رنتے کی صورت میں کہ اس کا رنتہ کتنا ہے تو اس وجہ سے یہ انونس کر دیا گیا ہے اب یہ اگر رنتہ دو ہزار انیس کا مانگتے ہیں جس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انقریب اس کی مقزید ڈیٹیل جو جو ڈاکومنٹس وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شائع کر دی جائیں گی اس وجہ سے جو ہے ایکٹیو رہیں دھیان رکھیں جو میڈرڈ میں کمیونٹی رہتی ہے اپنے لوگوں کی کہ تین ہزار یورو کی امداد کے ڈاکومنٹس یا ریکوائرمنٹ جیسے انونس ہوتی ہے جو ہو سکتا ہے کہ اسی چوبیس گھنٹوں میں کر دی جائے اور آن لائن لنک بھی دے دیا جائے تو وہ میں بھی شیئر کر دوں گا آپ بھی ایکٹر میں جیسے وہ ہوتی ہے جو ویب پیج ہے وہاں پہ بھی اس کی اب ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ملیں گے اپنی نیکش ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ